بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا اس کا فین فالور پاکستان میں ہے اور ارتغل غازی ڈرامے کی وجہ سے اس بندے کو شہرت ملی یہ بندہ پاکستان کرنے کے آیا تھا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک انڈسٹری ہے چودری گروپ آف ٹیکسٹائلز گلاس رائس انڈسٹریز جس کے چیف ایک دیکٹیو ہے کاشف صاحب ان کے کہنے پر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا جہاں پاکستان مکمل خرچہ کیا سارے انتظامات کیے اور اپنے برینڈ کا امبیسیڈر بنایا اور کوئی ان کا یہاں پر لانے کا مقصد نہیں تھا ارتغل غازی نے پاکستان میں آ کر کوئی کشمیر کو ازاد نہیں کیا ارتغل غازی نے پاکستان کی معیشت کو بہتر نہیں کیا ارتغل غازی نے پاکستان آ کر پاکستان کی بچوں کی کوئی اس طرح کی تربیت نہیں کی ہمیں تعلیم نہیں دی ہمیں کوئی پروجیکٹ نہیں دیا ہماری کوئی اس طرح کی مالی امداد نہیں کی بلکہ سترہ کروڑ روپے اس پاکستانی جو پرائیوٹ کمپنی ہے چودری گروپ کے ساتھ ان کے ساتھ معایدہ کیا ان کا برینڈ امبیسی بنا اور ہم نے اس شخص کو ہیرو بنا دیا اگر اس کے جگہ یاسر حسین ہوتا نا اس ڈرامے میں اور یہ ڈراما کرتا پھر آپ نے یاسر حسین کو یا نمان اجاز ہوتے یا کوئی اور پاکستانی اداکار فیصل قریش شریف حد مصطفیٰ ہوتے تو آپ نے اس کو مراسی سے نیچے کوئی لفظ نہیں کہنا تھا تو میں ارتغل غازی جو پاکستان میں آیا ہے یہ میری نظر میں صرف ایک ایکٹر ہے ایک اردکردار ہے ایک کریکٹر ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات ہی نہیں ہے کیا دیا ہے اس نے میرے ملک کو اچھا اس نے آپ نے کہتا پھر آپ لوگ یہ جواز دیتے ہیں کہ جناب اس نے ارتغل غازی میں کام کی ارتغل غازی صرف ایک ڈراما ہے اور ایک حقیقت بھی ہے لیکن ڈرامے میں جس طرح دکھایا گیا ہے وہ حقیقت سے کچھ زیادہ بڑا چڑھا کر ہی دکھایا گیا اور یہ ہر اس طرح کے تاریخی ڈرامے میں کیا جاتا ہے ہونا کیا چاہیے تھا میرا اعتراض کیا ہے میرا شکوا کیا ہے پاکستانیوں سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان پوری دنیا کے سامنے کل بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے ہندوستان مسلسل پندرہ سال سے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں انگریزی میں اور دیگر زبانوں میں آرٹیکل چاپ رہا تھا وہ پاکستان کی ساکھ کو پاکستان کے امن کو پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہا تھا جس کا رونا سابقہ ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب بھی رو رہے تھے اور ہم لوگ بھی رو رہے تھے لیکن ہم پاکستانیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بہرحال یورپ یونین کی یورپی یونین کی ایک ایجنسی ہے جس کا نام ہے ڈس انفو لیب انہوں نے ایک ریپورٹ تیار کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ساڑھے سات سو سے زیادہ فیک میڈیا آؤٹلیٹس انڈیا چلاتا رہا اس کے علاوہ ساڑھے پانچ سو سے زیادہ ڈومینز ویب سائٹس تھی انڈیا کے پاس اس کے علاوہ ایک سو سولہ ممالک میں یہ سارا جو گند ہے وہ چلتا رہا اس کے علاوہ دس سے زیادہ انجی اوز جو تھی وہ بھی ہندوستان دنیا بھر میں چلاتا رہا فیک لوگوں مرے ہوئے لوگوں کے نام پر آرٹیکل چاپتا رہا اور اس آرٹیکل میں کوئی یہ نہیں کہ آپ کو اچھی خبر دی گئی ہو اس آرٹیکل میں بلوچستان پاکستان سے متعلق جھوٹی اور جالی خبریں جاتی تھی پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے مذہبی حقوق کے حوالے سے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے پاکستان کی آرمی کے حوالے سے پاکستان کی ایجنسیوں کے حوالے سے پاکستانیوں کے حوالے سے پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے ان کے حوالے سے جھوٹی جالی جالی بے بنیاد من گھڑت خبریں اپلوٹ کی جاتی تھی اور یہ جو سارا بھانڈا ہے یورپی یونین نے پھوڑا ہے اور اب اس کے بعد ہندوستان کا امیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے اور ادھر ہم کیا لگے ہمیں کہ ایک مراسی جو آیا ہوا ہے اس کا بال کر رہے ہیں اس کے لئے ٹرینڈ چلا رہے ہیں اس کو ویلکم کر رہے ہیں کہ جناب ارتغل غازی آگیا سلطنت عثمانیہ بنا جئے کوئی سلطنت عثمانیہ اب نہیں بننی یہ بات آپ لوگ ذہن میں ڈال لیں آپ نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے پہلے اپنا مفاد دیکھنا ہے پھر دوسری دنیا کی طرف آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ہم نے صرف اپنی جنگیں لڑنی ہے کسی اور کی جنگ ہم نے نہیں لڑنی ہم اس سے پہلے افغانستان کی جنگ لڑ چکے ہمیں پتہ لگ چکا ہے کہ ہمارا کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا جو ابھی تک اس کا نقصان ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ٹھےس پہنچا رہا ہے آپ لوگ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر تو بھائی میرے اس سے ضروری یہ ارتغل سے ضروری جو ہے نا آپ کے لیے یہ جو ریپورٹ ہے یہ پڑھنا ضروری ہے اس کے اوپر ٹرینڈز مناؤ اس پر ویڈیوز مناؤ اور کاشف صاحب جنہوں نے اپنے برینڈ کی مشہوری کے لیے ان کو انوائٹ کیا ارتغل کو بہت اچھی بات ہے آپ کا برینڈ ہے آپ کا برینڈ دنیا بھر میں جائے پاکستان کا نام بنے بہت خوشی کی بات ہے تو کاشف صاحب آپ بہت پیسو والے بہت دولت والے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے ارتغل کو یہاں پر بلانا چاہتے ہیں اپنے برینڈ کا ایمبیسٹر بنانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کے شاید کروڑوں روپے لگے ہوں گے لیکن چند لاکھ میں دو تین لاکھ میں اگر آپ ایک حال بک کروا کے ایک فارم ہاؤس بک کروا کے اس حوالے سے ایک کانفرنس کرائے اور نوجوانوں کو بتائے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ ہندوستان کیا کچھ کرتا رہا پندرہ سال سے اور لوگوں کو بتائے کہ اب ہم لوگوں نے اس کا کیسے ریپلائے کرنا ہے اگر آج ہم اس اس ریپورٹ کے اوپر ٹرینڈنگ شروع کر دے کہ ہیشٹیک انڈین لیگز ہیشٹیک انڈیا ایکسپوز اگر یہ ہیشٹیک یوز کر کے ٹک ٹوک ٹوٹر انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالے تو ہندوستان کے اوپر یونائٹڈ ایکشن یا یورپی یونین ایکشن لے یا نہ لے لیکن پوری دنیا کے سامنے ہندوستان بہت بری طرح ایکسپوز ہو جائے گا لیکن افسوس کہ ہم مجرے دیکھنے والی قوم ہیں ہمیں جنت مرزا کی ایک لیک ویڈیو چاہیے ہمیں سائلنڈ گر کی ایک لیک ویڈیو چاہیے ہمیں نانی والے کی ایک لیک ویڈیو چاہیے ہمیں کسی یوٹیوبر کی لیک ویڈیو چاہیے ہمیں جناب ایک ارتغل غازی چاہیے جو پاکستان آج ہے اور پی سی ہوتل میں بیٹھ کے دو تین تصویریں کی جوائے اور ایک پریس کانفرنس ٹھوکے اور لاہور لاہورے کہہ کے چلے جائے ہم وہ قوم ہیں ہم نے وہ نہیں سیکھنا ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی ہمارے ساتھ دنیا ہندوستان کس طرح سے زیادتی کرتا رہا ہمیں کس طرح سے بدنام کرتا رہا اور اب پوری دنیا نے ہندوستان کا چہرہ دیکھ لیا ہے لیکن ہمارے پاکستانیوں نے نہیں دیکھنا اگر آپ لوگوں نے کاشف صاحب جو بزنس مین ہیں بہت بڑے اس کے علاوہ اور جو لوگ ہیں اگر وہ کروا لیتے ہیں مختلف جو یوٹیوب کے وہ لوگ جو انٹرنیشنل پالیسی پر نظر لگتے ہیں ان کو بلا کے ایک گھنٹے کا سیمینار کروا دے تو انشاءاللہ نوجوانوں کو شعور ملے گا اس سے پاکستان کے امن کو فائدہ ہوگا پاکستان کی سلامتی کو فائدہ ہوگا انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا جو امیج ہے جو ریل امیج ہے وہ سامنے آئے گا امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو مل دی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد